اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی مزبان عزمان عمان حبیب صاحب پروگرام میں میرے ساتھ موجود ایران اسرائیل کشیدگی کے تناظر میں اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کا آج ہونے والا ہنگامی جلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا سیکرٹری جنرل انتونیو گتریس نے اسرائیل پر حملے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ کشیدگی کو کم اور تحمل کا زیادہ سے زیادہ مظاہرہ کیا جائے دوسری طرف اسرائیل نے ایرانی حملے میں اپنے فوجی اڈے کو نقصان پہنچنے کی تصاویر اور ویڈیو جاری کر دی ہے عالمی پابندیوں کے شکار ملک ایران نے تیرہ اپریل کی شب اسرائیل کے خلاف آپریشن ٹرو پرامیس کیا اور تین سو سے زائد ڈرون اور میزائل داکھ کر مشرق بستہ کی غیر قانونی ریاست کو نشانہ بنایا پاس داران انقلاب نے یکم اپریل کو دمشق میں تلبیب حکومت کی جارہانہ کا روائی پر ہفتے کے روز کے حملے کو اسرائیل کے جرائم کی سزا کرا گیا ادھر غزہ پر اسرائیل کی جاریت 192 روز سے جاری ہے جس میں اب تک 34 ہزار پلسطینی شہید اور 76 ہزار زخمی ہو چکے ہیں ان تمام حالات میں کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق بستہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے اور تیسری عالمی جنگ کا باعث بھی بن سکتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ایرانی کارروائی پر اسرائیل کا ممکنہ رد عمل کیا ہوگا امریکہ میں سال صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں اس صورتحال میں میڈل ایسٹ پرائیسز پر امریکہ کی سوچ کیا ہوگی پاکستان مشرق بستہ کی نئی صورتحال سے کس حد تک متاثر ہو سکتا ہے اور ایرانی صدر کا 22 اپریل کو دورہ پاکستان ان تمام حالات نہ اہم ہوگا انہی تمام معاملات پر بات کریں گے پرگرام میں جوائن کریں ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودی صاحب اعزاز صاحب ایران نے شام میں ایرانی کاؤنسل خانے پر حملے کا جواب تو دے دیا لیکن جس طرح سے اب آپریشن بند کرنے کا اندیا دیا ہے ایران نے اس سے کیا ایسا نہیں لگتا کہ اقزا کے معاملے پر ایران کچھ پیچھے ہٹ گیا ہے جی میرا تو تاثر یہ نہیں ہے مجھے تو یہ لگا کہ ایران یہ نہیں چاہتا کہ یہ جنگ کا دائرہ پھیلے تو اس نے ایک بڑا پرپورشنیٹ ایک بڑا میرڈ رسپونس دیا اور یہ سگنل دیا کہ اسرائیل دوسرا حملہ مزید نہ کرے پہلے تو ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم یہ کہیں کہ دیکھیں ہماری کتنی قوت ہے اور ہم نے تو سارے مزائل گرا دیئے بعد میں ان کو خیال آیا کہ تو پھر ہم جواز کیسے بنائیں گے معاملے کو چلانے کا تو اسرائیل نے پھر کچھ تصویریں جاری کی دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ ایران نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کیونکہ اگر یہ کوئی زیادہ بڑک لگاتے ہیں اور زیادہ جو خروش سے کرتے تو اس سے دائرہ جنگ کا واقعی پھیل سکتا تھا مجھے اب ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا اس وقت صرف اور صرف اسرائیل کی خواہش ہے کہ جنگ پھیل جائے کیونکہ اس پہ بے تہاشا دباؤ پڑتا جا رہا تھا کہ اس نے اتنا ظلم دھار رکھا تھا غزہ میں کہ اب وہ دنیا کی طرف سے تو پریشر تھا امریکہ کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے یہ حرکت کی یکم اپریل کو اور کوشش کی کہ اگر ایران انوالو ہو جائے تو شاید امریکہ بھی انوالو ہو جائے لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ امریکہ جنگ چاہتا ہے اور نہ ایران جنگ چاہتا ہے تو صرف اسرائیل اکیلہ ہے جو اس وقت کوشش کر رہا ہے کہ توجہ گازہ سے ہٹ کے اس تنازع پر آ جائے اچھا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جب ہم آپ سے بات کرے ہیں تو سعودی وزیر خارجہ بھی یہاں پر موجود ہیں تو سعودی وزیر خارجہ آپ کے خیال میں جب وہ تشریف لائے ہیں تو ان کے ساتھ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ وفد وہ ہے جو پاکستان کے اندر معاشی معاملات میں دلچسپی رکھتا ہے یا کچھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے کیا موجودہ صورتحال میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان مل کے اسرائیل کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے بھی کوئی مشترکہ طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں سعودی عرب میں بڑی بنیادی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ویژن ٹونٹی تھرٹی آئی اور سماجی اور اقتصادی یہ دونوں میدانوں میں بہت تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ کو یہ بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ آپ وہ چین کے ساتھ بھی روابط بڑھا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات امبریلا والے وہ تھوڑے کم پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے جو انویسمنٹس ہیں وہ دائیورسی فائی کر رہے ہیں مشرق کے طرف چین میں جا رہی ہیں اور انڈیا میں آ رہی ہیں اور پاکستان میں بھی آ سکتی ہیں اس وجہ سے یہ بڑی ایک اچھی اپورچونٹی ہے کہ سعودی عرب سے جو انویسمنٹس مشرق میں آنی ہیں پاکستان میں بھی کچھ انویسمنٹس آئیں اور پاکستان اس کا کچھ حصہ لے جہاں تک تعلق ہے کہ اسرائیل کی طرف ان تمام ملکوں کا رویہ عرب ممالک کا خصوصاً گلف کے ممالک کا تو اس میں بڑی بنیادی تبدیلی آ چکی ہے آپ کو اگر یاد ہو انہوں نے تو آئی ٹو یو ٹو آئی ایم ای سی یہ سارے وہ منصوبے تھے جس میں اسرائیل نے بھی اپنا ایک کردار ادا کرنا تھا تو اس وجہ سے وہ تو گازہ میں جب ہماس نے اٹیک کیا اسرائیل پہ سات اکتوبر کو تو یہ معاملہ تھوڑا ٹھپ گیا لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ختم نہیں ہوا اور یہ جب یہ وہاں جنگ ٹھمے گی اور کوئی سلسلے چلیں گے تو یہ دوبارہ اٹھے گا اب اگر اس وقت پاکستان سعودی عرب یا کوئی اور ملکوں کے ساتھ مل کر کچھ کرنا بھی چاہے تو شاید ممکن نہ ہو سکے کیونکہ عرب میں سے کوئی بھی ملک جنگ نہیں کرنا چاہا آپ نے دیکھا کہ کوئی کسی قسم کا دباؤ بھی نہیں پڑا یعنی وہ چیزیں جو ہو سکتی تھی اقتصادی میدان میں کوئی بائیکاٹ ہو سکتا تھا کوئی اور چیز وہ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا بن سکتا ہے سلسلہ کہ پاکستان اور عرب مل کر کوئی جو کر رہی اس سے زیادہ کریں میرے خیال میں پاکستان نے جو کیا ہے یعنی اپنی پیانات دیئے ہیں اور ہمیشہ سے فلسطینیوں کے ساتھ دردی کا اظہار کیا ہے یہ بالکل مناسب ہے جب کوئی باورڈر کھول جائے تو ہم کچھ انسانی ناد بھی پیش سکیں لیکن اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا یعنی ہمیں مزید رول پلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کرائیسز میں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے اچھا چولیس صاحب یہ بتائیے کہ عالمی رائے عامہ اس پہ کافی یعنی یکسو ہے کہ اسرائیل نے اپنا دفاع کرنے سے زیادہ اب جاریت کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا ہے اور عام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہے تو یہ جو عالمی رائے عامہ ہے ظاہر ہے مسلمان ملکوں کی بھی رائے عامہ ہے آپ کو ابھی بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس رائے عامہ کا دباؤ اجتماعی طور پہ اتنا بڑھے گا کہ مسلمان ملک کسی مشترکہ بائیکارٹ کی طرف جائے یا جیسے آپ نے کہا اقتصادی پابندیوں کی طرف جائے یا اس طرح کی کوئی اور چیز صاحب بسط افسوس مجھے ایسا نہیں لگا جتنی بھی آپ نے دیکھی ہیں پروٹیس ہوئے ہیں ان کی غالب اکثریت جو ہے وہ مغرب میں ہوئی یورپ میں ہوئی ہیں امریکہ میں ہوا ہے اور مسلمان ملکوں میں اور عرب ملکوں میں بہت ہی کم ہوئی ہیں اس قسم کی احتجاج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں مصر ہے اس نے تو بارڈر بھی نہیں کھولا کہ وہ آ جائے اور ان کی بمپاری سے بچیں جورڈن جو ہے اس کے متعلق تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کے میزائل ایران کے جو رونز تھے گرانے میں بھی کردار ادا کیا تو مجھے کوئی ایسا نہیں نظر آ رہا کہ ان پر ان کو ہاں لپ سروس ہے بیانات کی حد تک جاری رہے گا اور سعودی عرب نے بڑا ایک لحاظ سے کردار ادا کیا تھا کہ انہوں نے بالکل ریکنگائز نہیں کیا جب ابراہم اکارڈ ہوا اور انہوں نے باقاعدہ بڑی اخلاص کے ساتھ اسرائیل کو اور امریکہ کو مشورہ دیا کہ آپ two state solution کی طرف جائیں فلسطین کی ریاست قائم کریں تو معاملات بیتری کی طرف جائیں گے اور میرے خیال میں یہ بڑی مناسب پاکستان کی بھی یہی position ہے مجھے جو حفیب اکرم صاحب نے منظر کھیچا ہے مجھے اس طرح معاملہ جاتا دیتا ہے اچھا عزاز صاحب جس طرح سے آپ عرب کنٹریز کی بات کر رہے ہیں تو ایران کیا یہ جو حملہ ہے اس کے سیاسی اثرات آپ پشنے کے بستہ میں کیا دیکھ رہے ہیں پھر ٹھیک ہے ایران ایک اوبرتی ہوئی قوت ہے کیونکہ اس نے امریکہ کا 45 سال کا دباؤ وبرداشت کیا ہے یہ ایک بہت بڑا ملک ہے پاکستان سے دگنا اس کا رقبہ ہے دگنے سے زیادہ اور آبادی پاکستان سے تقریبا یعنی one third سے تھوڑی زیادہ ہے تو بڑے وسائل ہیں اور امریکہ نے آپ نے دیکھا یہ جنگ میں نہیں شامل ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو نہ عراق میں اپنی 20 سالہ جنگ سنبھال سکے نہ افغانستان میں سنبھال سکے تو اسرائیل کی یہ جو کوشش تھی کہ امریکہ کو شامل کر لے وہ انہوں نے تو صاف کہہ دیا ایران کا قد کاٹ بڑا ہے انہوں نے ایک طرف تو جواب دیا اسرائیل کا اور دوسری طرف انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ انہوں نے کوئی اشتیال انگیزی کا جواب تو دیا لیکن کوئی اتنا زیادہ نہیں دیا کہ ایک جنگ شروع ہو جائے تو میں سیاسی اثرات تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ ایران کا قد کاٹ بڑا ہے اور اسرائیل کا قد کاٹ نیچہ ہوا تو چودری صاحب پاکستان وہ کونسی آخری حد ہے جہاں تک جا کے غزہ کی مدد کر سکتا ہے غزہ کے متاثرین کی مدد کر سکتا ہے یعنی پولٹیکلی دیکھیں پاکستان نے تو ہمیشہ فلسطین کی بہت مدد کی ہے اس حد تک کی ہے کہ اسرائیل کی دشمنی مول لے لی علاقہ ہمارا اسرائیل کے ساتھ کوئی ظاہرن جھگڑا نہیں تھا اور اسرائیل کی جو لابی امریکہ میں وہ بھی پاکستان کے خلاف ہو گئی اور اسرائیل اور ہندوستان کو موقع مل گیا کہ وہ کٹھے ہو کر پاکستان کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں کھل کے لیے تو پاکستان نے تو بڑی بھائی کی متعدہ کی ہے فلسطین کا ساتھ دینے کی اور میرے خیال میں وہ ابھی بھی کوئی کسی قسم کی لغزش پاکستان کے اس میں نہیں ہے لیکن کیا پاکستان اٹھ کے جا کے جنگ شروع کر دے بلکل نہیں بنتا پہلے تو عربوں کا کام تھا اور انہوں نے بھی جنگ کر کے دیکھ لی ہے جنگ اس کا حل بھی نہیں ہے اس لیے پاکستان جو کر رہا ہے میرے خیال میں یہ بہت صحیح ہے اس سے آگے جا کے یعنی جیسے کہتے ہیں کہ خود بڑھ کے آگے کوئی جنگی محول میں جھامل ہو جانا بلکل عقل مندی نہیں ہے عزاز چوزی صاحب ماضی میں ہم یہ ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں کہ جب بھی معاملہ آیا ہے فلسطین کا تو تین آوازیں بڑی توانا ہوا کرتی تھی ایک پاکستان دوسرا ترکی تیسرا ایران اور چوتھی آواز ظاہر ہے وہ توانا تو نہیں اس کو امبریلہ اس کہہ سکتے ہیں وہ تھی سعودی عرب اس بار ایسا کیا ہے کہ ہمیں ان چاروں آوازوں میں وہ توانائی محسوس نہیں ہو رہی جو ماضی میں ہوا کرتی تھی جی کیونکہ ہماری جو آئی سی ہے جہاں پہ یہ چاروں ملک بیق زبان بولا کرتے تھے یا بول سکتے تھے وہ بالکل غیر متاثر ہو چکی ہے غیر فعال ہو چکی ہے اور سوائے اس کے کہ ایک سیکریٹیریٹ جدہ سے ایک بیان آ جائے کوئی ایسا اقدام کوئی ایسے اقدامات معاشی پابندیوں جیسے کوئی اقدامات کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہو سکا اب سارے ممالک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور وہ مفادات کے تحفظ میں لگے ہوئے ہیں اب ایران اور سعودی عرب بے شک آپس میرے پروشمہ کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی وہ تمام معاملات کو ایک زاویہ سے نہیں دیکھتے آپ یہ دیکھیں کہ ایران وہ ابھی بھی ہزباللہ کو لیبنان میں اور جو ملٹنٹ اورگنزیشنز ہیں ویسٹ بینک میں سریعہ میں اور عراق میں اور پلسٹینین اسلامی جہاد کو اور ہوتیز کو اور حماس کو ان سب کے ذریعے وہ ایک اپنی پوزیشن گاڑے ہوئے ہیں جبکہ باقی عربوں کے پاس کوئی اس قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہے اور وہ اپنی پوزیشن اس طرح نہیں بنا سکے اچھا جہاں تک ترکی کا تعلق ہے ترکی جو ہے بڑی اہم پوزیشن رکھتا ہے اس نے ہمیشہ اسرائیل پہ دباؤ بھی ڈالا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کا غزہ کا انہوں نے محاصرہ کیا بحری محاصرہ تو ترکی نے اپنا فلوٹیلا بھیجاتا تو ترکی تو بلند آواز ہے ابھی بھی کرتی ہے لیکن یہ سارے ملک مل کر ایک کوئی پیغام نہیں دے سکے ہر ایک کی اپنے اپنے مفادات ہیں اس کے حساب چور صاحب یہ بتائیے گا کہ ماضی میں ہم دیکھتے رہے ہیں پاکستان کی آواز بھی جیسے ہم نے کہا کہ وہ کافی تگڑی ہوا کرتی تھی کیا آپ جو پاکستان کی اندرونی سیاست ہے اس کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں کہ شاید پاکستان نے بھی وہ لیڈ نہیں لی جو اس کو جو لے سکتا تھا میں نہیں سمجھتا جی میرے خیال میں پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے ابھی بھی اس کو حالات پہ تشویش کا مظاہرہ کیا ہے بتایا ہے اور ساتھ میں ساتھ میں یہ بھی کہایا کہ دی ایسکیلیشن ہونی چاہیے اس سے زیادہ پاکستان کا کوئی بنتا نہیں ہے دیکھیں ہم کوئی فرنٹ لائن سٹیٹ نہیں ہے اس لیے ہمیں ہمارا بنتا نہیں ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان سے اس سے بڑھ کر اسی اقدام کی توقع کرتے جائے اور اعزاز چالزی صاحب ایران کے اس حملے کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ علاقائی جو سیکیورٹی ہے خطے کی اس پر اس کے دیر پاس رات ہوں گے اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جی علاقائی دیکھیں علاقہ تو پورا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اور اس کے اثرات بھی آئیں گے اس پہ اگر یہ جنگ کا دائرہ پھیل گیا تو لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جنگ کا دائرہ نہیں پھیلے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ایران نہ امریکہ نہ یورپ اور نہ ہی عرب ممالک کوئی جنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو امریکہ کا الیکشن مقا سال بھی ہے یہ تو کیا امریکہ کی اندرونی سیاست میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو کیا یہاں پر بھی کوئی تبدیلی دیکھی جائے گی یہ وہاں کے الیکشن سے پہلے پہلے کچھ آپ کو لگتا ہے ایڈجیسمنٹ ہو جائے گی یا الیکشن کا انتظار کرنا پڑے گا دیکھیں امریکہ میں ٹائی پارٹیزن کنسنسس یعنی مکمل اتفاقے رائے ہے اسرائیل کے حق میں اور ایران کے خلاف لیکن امریکہ میں ایک اور اتفاقے رائے ہے کہ امریکہ کو اب دور باند کی جنگوں نہ یہ ایڈمنسٹیشن نہ ٹرمپ ایڈمنسٹیشن دونوں پارٹیز نے اس کی مخالفت کی اس لیے امریکہ اسرائیل کے ذریعے ہی اپنے جو بھی کردار ادا کرے گا اس کے ذریعے کرے گا وہ خود اس میں براہ راست ملوث نہیں ہوگا اور اعزاز شاہدی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ چونکہ اب صفارتی دباؤ بہت زیادہ ہے امریکہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی بھی فوجی کا روائی کا حصہ نہیں بنے گا تو اسرائیل کیا باز رہے گا کوئی بھی جواب دینے سے یا مناسب وقت کا انتظار کرے گا میرا خیال میں ابھی اسرائیل کے اندر یہ سوچ ہو رہی ہوگی پیدا کہ ہم کیا کریں کیونکہ رسک بہت ہے ان کے لیے بھی کہ اگر وہ طائرہ پھیلاتے ہیں تو انہیں توجہ ہٹانی تھی کافیات تک ہٹانی لیکن اگر وہ اس کو بڑھاتے ہیں تو ان کا اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا باقی دوسرے ملکوں کا ہوگا بلکہ میرے خیال میں بڑھ کر ہوگا میرا یہ خیال ہے کہ وہ بڑا اقدام نہیں اٹھائیں گے چھوٹی موٹی خفت مٹانے کے لیے کچھ کریں اتحادیوں پر حملے کرتے رہیں گے ایران کے اتحادیوں پر جیسے ہزباللہ بغیرہ ان لوگوں کو نشانہ بناتے رہیں گے وہ جاری رہے گا وہ تو کوئی شک ہی نہیں وہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے اسرائیل ویسے بھی اگر آپ کو پتا ہو ایران کے اندر بھی ان کے نیوکلئیر پروگرام ان کے سائنٹس ان کی ایکسپرٹ اور ایران سے ویپن ٹرانسفر اگر کوئی ہو رہی ہو سیریہ میں یا لیبنون میں تو اس پہ وہ کام کرتا تھا تو وہ تو جاری رہے گا تو جنگ بندی آپ کو کہ غزہ کی اندیئر فیوچر نظر آ رہی کیونکہ دباؤ پڑھ رہا ہے اسرائیل کے اوپر اور اس سے ہٹانے کیلئے اس نے کیا تھا کیونکہ امریکہ کے اوپر اگر امریکہ کا دباؤ بڑھتا گیا اسرائیل کے اوپر جنگ بندی مجھے نظر آ رہی ہے اور اعزاز 22 اپریل کو ایرانی صدر بھی پاکستان آ رہے ہیں موجودہ صورتحال میں ان کے دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑا اچھی بات ہے جی میں تو ہمیشہ اس بات کا خواہش رہوں کہ ایران ہمارا ہمساہ ملک ہے اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایران کے اپنے مقاصد زیادہ ہیں مفادات زیادہ ہیں لیکن جس طرح ہمارے ہندوستان اور فغانستان کے بارڈر غیر محفوظ ہیں ایران کیا آپ نے بھی یہ سوال اٹھایا کیا جو سعودی وقت دورے پر آیا پاکستان اس دورے کو ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں اسے جوڑا جا سکتا ہے اس تمام تک کرائسس سے دیکھئے مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو ہم خالص تن اپنے معاشی اور سائی ای ایف سی کے پس منظر میں دیکھنا چاہیے آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے کچھ عرشے مارچ سے لے کے اب تک یکے بعد دیگرے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف پہلے سعودی رہا تشریف لے کے گئے اس کے بعد جناب وزیر اعظم تشریف لے کے گئے بڑے وفت کے ساتھ اور باز تو وزیر بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ سعودی رب سے مانگا تھا وہ جو ایف سی نے جو بنی تھی تو اس وقت جو اس نے چاک اٹھ کیا تھا اپنا پلان کہ ہم سعودی انویسٹ منٹ کو پاکستان میں لے کے آئیں گے تو آپ اس کو سمجھ اندر تو ہمیں تو اس کو اس تناظر میں دیکھ نا چاہیے جہاں تک ایران کا معاملہ ہے تو اس وقت سعودی عرب کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ ایران کو انگیج کرنا چاہ رہا ہے وہ اپنے یعنی جو وہاں کے شاہ ہیں جو سعودی عرب جو شاہ سلمان ہے یا ان کے جو وہاں کے ولی عید ہیں محمد بن سلمان ان دونوں کو اگر آپ دیکھیں خاص طور پر محمد بن سلمان کو تو وہ سعودی عرب میں ویجن 2030 کو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ 2030 تک وہ سعودی عرب کو مکمل طور پر ٹرانسفارم کر دیں گے تو جب وہ ٹرانسفارمیشن میں بزی ہے ایک ملک اپنے ہاں اندرونی صلاحات میں بزی ہے تو ایسے موقع پہ یہ دنیا بھر کا سباق ہے کہ ایسے موقع پہ دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اگر ٹھیک نہیں کر سکتے تو زیادہ خراب نہیں ہونے دیتے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں اس پورے پروسس میں اس کو وہی دیکھنا چاہیے اور انفارچنیٹلی سمہاؤ ابھی جیسے عزاز صاحب بھی بتا رہے تھے مجھے مطلب اپنی اپنی ایک اس وقت کیفیت ایک عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ جس میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے غزہ کے جو لوگوں کے لیے وہ امداد اور بات کریں گے پاکستان کی سیاسی صورت حال کے حوالے سے ویلکم بیک ناظرین آپوزیشن نے تحریک تحفظ آئینے پاکستان کے نام سے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے ہفتے کو پشین میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف پشتونخہ ملی عوامی پارٹی جبات اسلامی مجلس بہدت مسلمین سنی اتحاد کامسل اور بلوچستان ناشنل پارٹی منگل پر مشتمل چھ جماعتوں نے انتخابی نتائج کے خلاف اتحاد قائم کیا ہے اور اس اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزائی ہوں گے دوسری طرف صدر مملکات آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہم لڑتے ہیں اور عوام پستے ہیں ایک پوائنٹ پر نہیں آسکتے تو پیچھے ہٹ جائے جبکہ بلاول پھٹو کا یہ کہنا ہے کہ سازشی سیاستدان پی این ایک ٹو لانا چاہتے ہیں جس سے ملک کو خطرہ ہے کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان سے ملک کو خطرہ ہے یا یہ سیاسی استحکام کا باعث بنے گی کیا عمران خان کا جیل سے باہر ہونا پاکستان کی سیاست کے لئے بہتر ہے اور عید کے بعد اب سیاسی منظر نامہ کیا بنتا نظر آ رہا ہے حبیب صاحب عید کے بعد اب سیاسی منظر نامے پر کچھ گیمہ گیمی ہونے والی ہے ہم نے دیکھا کہ عید کی چھٹیوں میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی آغاز ہو چکا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے خلاف تحریکی چلتی ہیں وہ اکثر کامیاب ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک اب شروع ہوئی ہے اس کی کامیابی کا انحصار حکومت کے رد عمل پر ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے ٹاف ٹائم دے سکے گی یہ تحریک دیکھئے حکومت کا رد عمل کیا ایکسپیکٹڈ ہے کیا حکومت کا رد عمل اس طرح ایکسپیکٹڈ ہے کہ جس طرح پچیس مئی دوہزار بائیس کو یا دوہزار تئیس کو جو کچھ ہوا دوہزار بائیس کو جو کچھ ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ریلی یا لانگ مارچ کرنے کی کوشش کی اور اس کو سختی سے دبا دیا گیا تو اگر تو اس طرح کا رد عمل ہے یا اس طرح کا رد عمل ہے کہ حکومت کورس کریکشن کرتی ہے اور جو پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی تناؤ ہے اس میں کمی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے اب یہ دو طرح کا رد عمل ہوتی آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار انیس میں بولرہ فضل رحمان نے ایک اسی طرح کی تحریک کلائی تھی اور اس کو آزادی مارچ کا خطاب دیا اور اس سے پہلے انہوں نے ملین مارچز کیے تھے مختلف جگہوں پہ جلسے کیے تھے اور پھر الٹمیٹلی وہ اسلام آبادہ پہنچے تھے دھرنا بھی دیا تھا اس دھرنے کے نتیجے میں جناب نواز شریف جو تھے وہ جیل سے نکلے ہسپتال پہنچے ان کے پلیٹلٹس گرے اور اس کے بعد وہ ایک خصوصی تیارے پہ بیٹھ کے لندن چلے گئے جہاں پہ ان کے پلیٹلٹس پھر ٹھیک ہو گئے تو دیکھئے یہاں پر بھی جو صورتحال ہے اس تحریک کی اس تحریک کا نام تو بظاہر ہمیں کیا نظر آ رہا ہے تحریک تحفظے آئین پاکستان آئین پاکستان لیکن اگر آپ اس تحریک کو سامنے رکھیں اس کا جو اوبجیکٹف سامنے رکھیں تو وہ ہے عمران خان کی رہائی کے لیے پریشر ڈالنا ٹھیک یہ ہے یہ اس کا یوں کہیے کہ پرائمری اوبجیکٹف اب آگے جو چلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں ہمیں دو چیزیں نظر آ رہے ہیں وہ دو چیزیں نظر یہ آ رہی ہیں کہ عدالتوں میں وہ کیسز کھڑے نہیں ہو رہے اعلی عدالتوں میں جو نچلی عدالتوں میں بہت تیزی سے فیصلہ ہو گئے تھے ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عددت کا کیس آج ہی اس میں وکیل صاحب ہی نہیں آ رہے پروسیکشن کے وکیل صاحبی غائب ہو گئے اور انہوں نے ڈیٹ ہی لمبی مانگ لی ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد اس کا مطلب آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اول تو عدد کا کیس میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو ڈسکس کیا جائے عدالتی فورم پہ لیکن ہو گیا حبیث صاحب ان کیسز پر تو رانہ سناولا صاحب بھی کہہ چکے آن ریکرڈ کہ یہ کیسز فارق ہو جائیں گے دوسری بات ہے کہ پھر سائیفر کا کیس وہ بھی کنارے لگا ہوا ہے اور سائیفر کے کیس کی بھی پوری حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے آ گئی ہے اس کے بعد وہ ایک سو انیس یا ایک سو نوے میلین پونڈ والا کیس ہے اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ کیس بھی گر گیا ہے جی ٹھیک ہے جب آپ کے اور پھر توشہ خانہ والا کیس وہ پہلے سے گر چکا ہے اب جب یہ کیسز جو ہے گرنے کے لیے بھی ایک ماحول چاہیے اس تحریک سے وہ ماحول بنایا جا رہا ہے جی اس تحریک سے وہ ایک ماحول بن جائے گا جس میں اس طرح کے جو فیصلے ہوں گے وہ آسان ہوں گے اور آپ کسی نہ کسی درجے میں یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ دراصل یہ جو فیصلے ہوں گے یہ کچھ عدلیہ کے اوپر جو دباؤ ہے اس میں بھی کمی کا سبب بنے گی بلاول کہہ رہے ہیں پی این اے ٹو بن رہی ہے دیکھئے پی این اے ون جو ہے پہلے یہ سمجھ لیں وہ کیا ہے پی این اے ون اس اتحاد کو کہا جاتا ہے جو انیس سو ستتر میں بنا اور ظلفکار علی بھٹو صاحب کے خلاف بنا جب الیکشن ہوئے تھے اور الیکشن اس وقت چونکہ دو تین دن کے وقفے سے ہوتے تھے تو جو پہلے دن قومی سمبلی کا نتیجہ آیا تو پھر اس کے بعد جو صوبائی سمبلی کے تین دن بعد الیکشن تھے تیسرے دن تو اس میں لوگ نہیں گئے بائیک آٹ ہو گیا اور وہاں سے پھر ایک تحریک اٹھی جو نو مختلف جماعتوں پر مشتمل تھی جس کو پی این اے کہا جاتا تھا پاکستان نیشنل الائنس اور اب اس میں ہوا کیا اسی میں تحریک مصطفیٰ کا نعرہ لگا تھا تحریک نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا تھا اچھا اب اس تحریک کا تو انجام بڑا خوفنات تھا اچھا اس تحریک نے یہ کیا کہ محول اتنا گرما دیا کہ لہور کے اندر جو لوگ تھے وہ باقاعدہ گرفتاریاں دیتے تھے اور یہاں پہ فوج کو ڈپلائی کر دیا گیا اور فوج کو جب ڈپلائی کیا گیا تو تین برگیڈیر صاحبان تھے جنہوں نے کہا تھا ہم اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلا سکتے اور وہ ظلفکارلی بھٹو کا دور تھا تو جب تین برگیڈیر صاحبان نے یہ کہا تو اس پہ پھر جنرل جاول حق جو تھے وہ پریشان ہو گئے جو چیف آف آمی سٹاف تھے یہ تو فوج میں تو آرڈر مانا جاتا ہے یہ تو صورتحال بدل رہی ہے تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب اب پھر ہمیں مارشلہ ہی لگانا پڑے گا اور مذاکرات دوسری طرف پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان ظلفکارلی بھٹو کے درمیان مذاکرات ناکام ہو رہے تھے بلاول کس انگل سے کہہ رہے ہیں پی این اے ایک سٹینڈ آف کی سیچوئیشن تو وہ تحریک تو بڑی خطرناک تھی اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ پی این اے تو اس وقت خود حکومت پہ ہے جو پیپلز پارٹی ہے وہ پی این اے میں شامل ہو چکی ہے تاریخ میں تبدیلی یہ آئی ہے کہ اس وقت جو پی این اے کا حصہ ہے وہ خود پیپلز پارٹی بنی ہوئی ہے صحیح اچھا اس پی این اے میں کون کون تھا مفتی محمود صاحب یعنی جمعیت علماء اسلام مسلم لیگ چودری زہر علیہ صاحب یعنی جو کاف لیگ یعنی اس وقت تو یہ مسلم لیگ ہی تھی نا اچھا اور پھر خود نواز شیف صاحب کے والد ماجد بھی اس تاریخ کا حصہ دے یعنی اس طرح ایکٹیو نہیں تھے لیکن یہ ہے ایک ایک انٹی بھٹو جو کیمپین تھے اس کا حصہ دے اور اب سب لوگ یہ اکٹھے ہیں تو پی این اے اکٹھے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا اضافہ ہو چکا ہے تو اب جو اتحاد ہے جو بھی جو اتحاد بن رہا ہے اس میں آپ اس کو پی این اے نہیں کہہ سکتے ہاں آپ اس کو پی این اے کی حکومت کے خلاف ایک اتحاد کہہ سکتے ہیں اچھا عبیب صاحب عدالتی معاملات بھی کچھ آگے بڑھنے ہیں جرجز کے خط کے معاملے پر نواز شریف صاحب بھی فریق بننے کا سوچ رہے ہیں اگر وہ فریق بنتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستانی سیاست پر نون لیگ کی سیاست پر اور اس حکومت کے لیے بھی دیکھئے ہمارے پاس کچھ ایسی مثالیں موجود ہیں اس ماہ کے جس میں کوئی ایک پارٹی کوئی ایک سیاستدان اپنی سیاست جب چھوڑتا ہے تو پھر وہ ماضی کے قصے کھنگالنے لگتا ہے مثال کے طور پر مجھے اچھی بات نہیں لگ رہی یہ کہتے ہوئے آپ دیکھئے کہ میں تازہ مثالوں میں سے مثال لیتا ہوں وہ مثال ہے جعوید حاشمی صاحب جعوید حاشمی صاحب نے دو ہزار چودہ میں اپنی پارٹی کے اوپر بڑے گھمپیر الزامات لگائے اور آج جعوید حاشمی صاحب کا ان کے بڑا بہت عزت ہے پوری معاشرے میں لیکن سیاسی طور پہ آپ دیکھیں تو وہ یوسف بیکار ماں ہے اسی طرح اور بہت سارے لوگ تھے علیم خان صاحب کو دیکھ لیں علیم خان صاحب جو اس وقت ہمارے منسٹر بھی ہیں انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تو کیا کچھ نہیں کہا آن چودری صاحب کو دیکھ لیں انہوں نے تحریک انصاف چھوڑی تو کیا کچھ نہیں کہا اچھا آپ یہ دیکھئے کہ ان لوگوں کی سیاست اس کے بعد اوپر کی طرف نیچے کی طرف آئی دیکھئے اب جو کچھ بھی نواز صیف صاحب کر لیں اب ان کے پاس آگے بڑھنے کا راستہ نہیں رہا میں آپ کو ایک ارس کروں ابھی اگرے دن میں ایک ہمارے بڑی عزیز صحافی ہیں میں ان سب ارس کر رہا تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کا جو پلٹیکل سینیریو ہے اس میں تمہارے خیال میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوا ہے میں انہوں نے ہمارا سب سے بڑا اس پلٹیکل سینیریو کا نقصان یہ ہوا ہے کہ نواز صریف جیسا لیڈر اپنا قد چھوٹا کر بیٹھا ہے دیکھئے نواز صریف صاحب نے جس تیزی سے یو ٹرن لیے انہوں نے کریڈیبیلیٹی کے اوپر کوئیشن مارک اٹھا دی اب نواز صریف صاحب آ کے دوبارہ یہ کہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دو تو کون مانے گا اور جب وہ آئے تھے تب سب ہی یہ بات کر رہے تھے کہ نواز صریف صاحب کو اب بہت سوچ سمجھ کر آگے چلنے ہوگا اور سب یہ کہہ رہے تھے کہ نواز صریف صاحب آپ دیکھ لیں آپ کیا کریں آپ بڑے بن کے دکھائیں اب نواز صریف صاحب اگر عدالت کے کندوں پر کھڑے ہو کے بڑا بننا چاہتے ہیں تو یہ کوشش بھی کر کے دیکھیں ہم نے یہ ہماری پاکستان کی سیاست کا ایک نقصان یہ ہوا کہ ہمارے ہاں نواز صریف جیسا بڑا لیڈر جو ہے اس نے اپنے مرتبے سے اترنا گوارہ کر لی اچھا بیپ صاحب یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جلسے ہوئے ہیں اس میں کچھ نعرے بھی لگے جب شیر افضل مروت صاحب سٹیج پر آئے تو جو کچھ کارکن تھے انہوں نے مولانا کے خلاف نعرے لگائے جس پر جی ایو آئی نے بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بغل میں چھوڑی موں میں رام رام تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جی ایو آئی اور پی ٹی آئی کا کوئی اتحاد آگے چل کر ہو سکتا ہے پہلے ہی آپ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے لیکن کوششیں کی جا رہی تھی کہ بھارال شاید مولانا بھی اس تحریک کو جوائن کر لیں یہ خود کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی دیکھئے ہمیں ایک بات کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی ساخت کیا ہے پاکستان تحریک انصاف جب ابر رہی تھی جب وہ کیپی میں ابری تو اس نے نشانے پہ کسے رکھا اس نے نشانے پہ رکھا جی ایو آئی کو اور اس نے نشانے پہ رکھا اے این پی کو جب اس نے عوامی نیشنل پارٹی اور جی ایو آئی کو شکست دی دو ہزار تیرہ میں پہلی بار وہاں پہ تو اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا کارکن ہے جو دراصل بڑا ہی اس ناپسندیدگی کے باہول میں ہوا ہے وہ کیسے قبول کر لے گا کہ عمران خان صاحب کی پارٹی جو ہے مولانا فضل احمان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہو تو لہٰذا یہ کچھ دو جو جو دو چار پانچ لوگ کوشش کر رہے ہیں یہ جوڑ نہیں یہ آگے توڑ لیے ہیں اچھا بھی سب آج ایک اور ڈیولپمنٹ ہی ہوئی ہے خاتونے اول آسفہ بٹو صاحبہ نے بھی اسمبلی میں حلف اٹھا لیا ہے تو اس ایڈیشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں آپ کو مبارک ہو کہ پیپلز پارٹی انکارپریٹڈ کا ایک نیا چہرہ آپ کے ہاں وجود میں آ گیا ہے مجھے اس طرح کی ہر چیز پہ ایک ہی بات محسوس ہوتی ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ موطرمہ آسفہ بٹو صاحبہ پاکستان کی بڑی لیڈر کی سابزادی ہیں لیکن وہ جس طریقے سے الیکشن جیت کے آئی ہیں وہ کچھ زیادہ پسندیدہ عمل نہیں تھا کیونکہ ان کے بلا مقابلہ الیکشن جیتنے پر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا کس طرح ان کے کاغذات نامزد کی مسترد کیا گیا سارا کچھ کانٹروورشل ہو گیا اگر وہ جیت کے لڑ کے آتی تو انہوں نے جیتنا تو تھا ہی تو وہ آ جاتی کم از کم پھر اس طرح کی باتیں دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی دراصل بھٹو خاندان سے باہر کچھ میں نہیں ہے صحیح ٹھیک ہے اور میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں جس طرح پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کی قیادت آہستہ آہستہ آپ کو محترمہ مریم نواز کی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو کچھ حرصے میں پیپلز پارٹی کی قیادت بھی مشرق سے مغرب کی طرف یا مشرق سے شمال مشرق کی طرف جاتی ہوئی بلاول سے آسوا بھٹو کی طرف آتی دیکھتے ہم بھی صرف دیکھتے ہم ایک بریک ہم لیں گے ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ روٹی اور نان سستہ کرنے کے اعلانات تو ہو گئے کیا عمل درامت بھی اس پر ہو رہا ہے وزیراعلا پنجاب کے احکامات کے باوجود روٹی اور نان کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت سولہ روپے اور نان کی قیمت بیس روپے مقرر کی ہے لاہور میں مہنگی روٹی بیشنے والوں کے خلاف انتظامیاں نے کریک ڈاؤن کرتے ہوئے سات افراد کو گرفتار کر لیا اور بھاری جرمانے بھی آج کیے ہیں ملتان میں بھی روٹی بیس اور نان تیس روپے میں فروخت ہو رہا ہے جرواں شہروں میں بھی روٹی اور نان کی نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن تو جاری ہو گیا لیکن صورتحال کچھ ایسے نظر آ رہی ہے کہ روٹی پرانی قیمتوں پر ہی بک رہی ہے کیا صورتحال مختلف شہروں میں جان لیتے ہیں لاہور سے ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے علی شراز ملتان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسان شیخ اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں ہمارے نمائندے نئی جنجوہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاہور سے علی شراز سے علی عظمہ بخاری صاحبہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے تمام حساب لگا کر روٹی کی قیمت مقرر کی ہے نان بھائی اسوسییشن کا کیا موقف ہے اس بارے میں جی روٹی کی جو قیمت ہے پہلے بیس روپے تھی اب سولہ روپے ہو چکی ہے اسی طرح نان کی اگر بات کی جائے تو نان پہلے سرکاری ریٹ کے مطابق پچیس روپے کا تھا اور اب اس کی قیمت جو ہے وہ بیس روپے تیہ کی گئی ہے جبکہ پورے لاہور میں پہلے بھی نان تیس روپے سے کم کہیں پہ بھی نہیں ملتا تھا اب بات کی جائے روٹی کی روٹی کی جو قیمت ہے وہ سادہ روٹی کی جو سو گرام کی سادہ روٹی ہے اس کی قیمت جو تیہ کی ہے وہ کی ہے سولہ روپے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سولہ روپے والا جو ریٹ ہے یہ کس طرح سے کیلکلیٹ ہوا کیونکہ اس ٹیم جو اگر آپ گندم کی بات کریں تو گندم کا سرکاری ریٹ جو ہے وہ تین ہزار نو سور پہ من کے حساب سے چل رہا ہے اب جب گندم آپ کو مہنگی ملے گی اور آگے کے آپ آٹا مہنگا دیں گے تو کس طرح یہ جو تندور والے ہیں آپ کو روٹی سولہ روپے کی دے سکیں گے پہلی بات ابھی پورے لاہور کی اگر بات کریں تو لاہور کی اندر تقریباً تمام علاقے ملا کے ایک لاکھ کے قریب قریب تندور بنتے ہیں جس کے اندر ہوتلز اور آپ کے ٹی ڈھابے اس کے ساتھ آپ کے جو سیپرٹ تندور ہیں وہ تمام چیزیں ملا کے تقریباً ایک لاکھ کی فگر اس کی بنتی ہے اس پہ کمی پیشی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ریکارڈ کسی کے پاس زیادہ تر نہیں ہوتا لیکن ان تمام تندوروں کے اوپر جو آج لاہور کی انفورسمنٹ ہم نے دیکھی ہے جس میں انہوں نے کاروئی کی ہے صرف ابھی تک ایک ہزار لوگوں کو انہوں نے ٹچ کیا ہے جو تندور چلا رہے ہیں ان کے اوپر یہ تمام کاروئیاں ابھی تک خوصو کی ہیں کیونکہ اسسسٹنٹ کمیشنر اور جو ڈی سی لاہور کی جانب سے جو ٹیمیں بنائی گئی ہیں اسی طرح انزلہ انتظامی ہے کہ جو ٹیمیں ہیں یہ جو چاپیں ماری ہیں ان کی تداب کا ہوئی ہے کہ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے جب کبھی یاد آئے ہمیں کہ جب چینی کے اوپر کریک ٹاؤن ہوتا تھا تو مارکٹ سے چینی غائب کر دیتے تھے تاکہ نہ چلان ہوگا نہ چینی دکان پہ ہوگی نہ کچھ اور ہوگا تو اس وقت کہیں یہ صورتحال تو نہیں ہے کہ روٹی ہے ہی نہیں ابھی پکرم بھائی یہ اتنی کوئی خوبصورت آپ نے بات کی ہے کہ لاہور شہر کے اندر سادھی روٹی کا صرف جو ہے وہ نوٹیفکیشن ہوتا ہے جبکہ اس ٹائم لاہور کے اندر سادھی روٹی لگانے والے تندور کم ہو گئے ہیں ابھی صبح جب کریک ڈاؤن چل رہا تھا اس سے پہلے تک سادھی روٹی بن رہی تھی اب تندوروں کی اگر بات کریں تو تندوروں پہ سادھی روٹی انہوں نے سائیڈ پہ کر کے خمیری روٹی کیونکہ خمیری روٹی کا کوئی سرکاری نوٹیفکیشن ہوتا نہیں ہے نائم کیا اسلامباد میں بھی ایسی صورتحال ہے جڑوان شہروں میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ روٹی نہیں مل تو رہی ہے لیکن اگر سیچویشن دیکھیں جو عید پہ اور ابھی گزشتہ دنوں میں روٹی مل رہی تھی تیس روپے اور پینتیس روپے اسلامباد میں مختلف تندوروں پہ بک رہی تھی اب جب ناند بھائیوں سے بات کریں تو ان کو جب کہیں کہ پانچ سو روپے آٹا بھی سستہ کیا گیا کیونکہ حکومتی موقف یہ ہے کہ روٹی سستی کرنے سے پہلے آٹا جو ہے اس کی قیمتیں کم کی گئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ گیس جو ہے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں تو گیس کی قیمتیں کم نہیں کی گئی تو ہم سولہ روپے روٹی کس طرح دے اب ڈی سی آفیس سے ایک نوٹیفکیشن کچھ دیر پہلے جاری ہوا ہے اسلام آباد کی جو بات کر رہا وہاں سے جو ہے وہ سولہ روپے سادہ روٹی اور جو نان ہے وہ بیس روپے کا نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اور ساتھ ہی ڈی سی آفیس کو بتایا گیا ہے کہ روٹی ابھی بھی جو ہے وہ پرانی قیمت پر بکری ہے اس پر اوپر کچھ دیر پہلے ڈی سی آفیس میں ایک اجلاس کیا گیا جس میں تمام جو ایسیز تھے ان کو بلائیا گیا اور سختی سے ان کو کہا گیا ہے کہ جو نئی قیمتیں جاری کی ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ امپلیمنٹ کروایا جائے کنپلائنس کرائی جائے ٹھیک ہے حسان آپ بتائیں ملتان میں کیا سیچویشن ہے بالکل ملتان میں اگر ملتان کی بات کرتا ملتان میں بھی جو ابھی روٹی اور جو نان ہے وہ بھی ابھی پرانی ریڈ کے پہ جو ہے وہ فروغت ہو رہا ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن تو جاری کر دیا گیا ہے کہ سو گرام کی جو سادہ روٹی ہے وہ سولہ روپے کی فروغت کی جائے جبکہ جو ایک سو بیس گرام کا جو نان ہے وہ بیس روپے کا فروغت کی جائے لیکن یہاں پہ ملتان میں جو نان بھائی اسوسییشن کے تمام تر جو تندور مالکان ہیں انہوں نے اس فیصلے کو مصرد کیا اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے بہت سے اخراجات ہے حکومت نے صرف جو آٹا ہے یا پیڑا ہے اس کی قیمت مقرر کی ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو ایک شاپر کی قیمت ہے اس کے علاوہ ردی جو اخبار جو ہر کسمر کو لگا کے دیا جاتا ہے اس کی قیمت بھی اس میں ڈالی جائے لیکن جو لیبر ہے اس کے اخراجات بھی کلکولیٹ ہوتے ہیں وہ تمام تر ان چیزوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور جو نان بھائی اسوسییشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرے اور تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے کیونکہ ابھی نئی گندوں کی کٹائی کا عمل جاری ہے اس کا آٹا بھی ابھی مارکٹ میں نہیں آیا اور اس کے علاوہ جو آٹا ہے وہ ابھی ایک سو ساٹھ روپے فی کلوی پروک کر رہا ہے شکریہ حسان ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری چیف میسٹر صاحبہ نے یا تو حکم دینے سے پہلے سوچا سمجھا نہیں ہے یا پھر ان کا حکم مانا نہیں جا رہا لگ تو یہی رہا ہے کہ حکم نہیں مانا جا رہا آپ پوری تیاری کرتے اس کے بعد آپ حکمات نافذ کر لیں اس طرح یونی لیٹرلی جب کرتے ہیں تو پھر انجام یہ ہو ہمارے تینوں نمائنگان ہمارے ساتھ موجود تھے آپ تینوں کو بہت شکریہ پروگرام کا وقت ختم آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ نکے پا